اسلام علیکم میں ہوں زفر سلیم اور آپ دیکھیں انٹرپلٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم مبارک على نبینا محمد وعلى آلہ واصحابی اجمعین آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک جو دعا بتانے جا رہا ہوں بہت جامع دعا ہے ایک ہی دعا کے اندر ساتھ مختلف دعائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے بہت زور دیاری صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی عدیثے میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ دعا کی بہت فضیلت ہے اور دعا کے لیے ہمیں بہانے بہانے سے دعا مانگنی چاہیے ہمیں اس وقت ضائع نہیں کرنے چاہیے اور اپنی چھوٹی چھوٹی حاجات کے لیے ہمیں اللہ تعالی کے حضور جو ہیں وہ دعا کو ذوق گوھنا چاہیے اور ہمیں اپنی حاجات کے لیے اللہ تعالی کے حضور دعا مانگنی چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہماری مشکلات کو ختم کرے ہمارے لیے آسانی پیدا کرے آج کی جو دعا ہے وہ سپیشل جو ہے وہ دو سجدوں کے درمیان ہے ہمارے ہاں اکثر جو چیز ہے کہ ہم سارے کام بڑے معمول کے ساتھ کرتے ہیں لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ نماز میں ہم جلدی جلدی چیزیں ساری کرتے ہیں لیکن آج میں سپیشل آپ کو جو دعا بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ اپنا معمول بنا لیں اور نماز کے اندر اس دعا کو ضرور مانگیں سب سے پہلے یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ خوش خضور کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور جو ہے نماز کو پورا پراپر ٹائم دیں پورے وقت کے ساتھ نماز پڑھیں اور سجدوں کو جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کے کریں اور دو سجدوں کے درمیان اکثر ہمارا یہ ہوتا ہے معمول یہ ہوتا ہے کہ ہم سجدے سے جیسے ہوتے ہیں اللہ اکبر کرتے ہیں بیٹھتے ہیں اور ہم چند لمحے کے لیے بڑھتے ہیں ساتھ ہم دوسرا سجدہ کرنے کے لیے شروع ہو جاتے ہیں جی تو ایسے نہیں ہونے جی دونوں سجدوں کے درمیان آپ وقف کریں رکیں اور یہ دعا جو ہے یہ دو سجدوں کے درمیان جو ہے یہ دوسری نمبر دعا مبضانے جاروں ایک ہی دعا کے اندر ساتھ دعایں ہیں میں آپ کو ایک دفعہ پڑھ کے بتاتا ہوں یہ جو دعا ہے یہ تین مختلف جو ہے نا وہ عدیس کی بکس ان میں آئی ہے اس میں یہ سن النسائی کے اندر یہ دعا موجود ہے سحی ترمزی کے اندر ہے اور ابن ماجہ کے اندر ہے بہت ہی مستناد اور مسنون دعا جی اس میں دعا کے الفاظیں ہیں اللہ مغفر لی ورحمنی وحدنی وجبرنی وعافنی ورزکنی ورفانی تو ایک ہی دعا کے اندر سات چیزیں ہیں سب سے پہلے پہلے نمبر پہ جی اللہ مغفر لی سب سے پہلے ہم اپنی مغفرت کی دعا کرنے لیے اس میں آپ جو ہے اللہ تعالی سے عزت مانگ رہے ہیں اللہ تعالی سے مرتبے مانگ رہے ہیں اللہ تعالی سے رزق مانگ رہے ہیں اللہ تعالی سے آفیت مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالی سے رحم فرما رہے ہیں اور اگر آپ یہ یقین کریں کہ اگر آپ اس دعا کو اپنی نماز کا معمول بنا لیتے ہیں تو کتنا فائدہ دے گی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے نا وہ دیر ہے دیر نہیں ہے اللہ تعالیٰ دعا کو حضور قبول کرتا ہے آپ ہمیں دیکھیں کہ ایک دن میں کتنی فرائض نواز ہوتے ہیں کتنے نواز ہوتے ہیں ہر دو رکتوں کے درمیان جب آپ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں یہ اس کے درمیان آپ پڑھیں اگر چار فرض کی نواز ہے تو آپ یہ چار دفعہ جو ہر وہ نواز چار دفعہ یہ آپ پڑھیں گے تو ایک دن میں آپ کتنی دفعہ یہ دعا مانگیں گے اور بڑی اس میں جامع قسم کی دعا ایک ہی دعا کے اندر ساتھ دعا ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ پھر سانجھے اس دعا کو پر محفوظ کر لیجئے گا اور پھر دوستوں کا یہ دعا ضرور شیئر کریں اور انشاءاللہ اس دعا کا پڑھنا شروع کریں دیکھیں انشاءاللہ آپ کو سات آٹھ دن دس دن میں آپ کو فرق لگے گا آپ پتہ چلے گا کہ آپ کے اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوا اللہ تعالیٰ پر رحم کر رہے اور آپ کے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئی تینکو جی اللہ حافظ اسلام علیکم